بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم کریں گے How Birds Live Grade 3 Paramount Science Awareness کی Back Exercises اور میرے ساتھ جوائن کریں گے اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ جیجییا I am fine آج ہم back exercises کو revise کریں گے جو کہ آپ نے solve کی تھی سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں یہ ہے جی پیش نمبر 37 chapter no how birds live chapter no no 5 lesson no 5 здесь dura и заказч needs чтобы закончить true or false ik заディ ventilation by which I am helemaal klate put a tick for true and a close for false give a reason for your answer okay اب ہم نے کیا کرنا ہے میں بتاؤں گی ساتھ سا تھوڑا سا revise بھی کر دوں گی آپ نے ماما کا ساتھ دینا ہے ٹھیک ہے سب کو ہم help کریں گے پڑھنے میں اور ان کو exercise solve کرنے میں okay some birds make their nests 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 on the ground is it true or false true why ہم نے دیکھیں ہم نے پڑھا تھا کہ یہ جو different birds ہوتی ہیں different type of birds ہوتی ہیں different جگہوں پر اپنے nest بناتی ہیں اب جیسے ایگل کے بارے میں تھا کہ یہ جو اپنا nest بناتا ہے یہ بناتا ہے up on a tree a tailor bird کیا کرتی ہے یہ leaves کو سیکر بناتی ہے nest اس کے بعد یہ جو پیٹریج ہے پیٹریج ہے یہ گراؤن میں بناتا ہے اور وڈ پیکر کس میں بناتا ہے tree trunk کو cut کر کے اس میں haul کر کے okay second bones of breads bones of birds are strong and heavy is it true or false false کیوں ہم نے پڑھا تھا اب میں بیٹے کو حساس کا برا ہاہل ہو رہا ہے کہ ماما نے برڈ کی بجائے برےڈ بول دیا یہ دیکھیں ہم نے اسٹارٹنگ میں پڑھا تھا کہ their bones are very light and hollow birds chew their food with their teeth false their teeth ہوتے ہی نہیں ہیں وہ کس سے کھانا کھاتے ہیں beak beak سے web feet help ducks to swim is it true or false true ducks کے جو feet ہوتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں web یہ دیکھیں یہ web birds have weak muscles کیا برڈ کے muscles weak ہوتے ہیں فالس ریزن برڈز آر سٹرونگ برڈز کے جو وہ مسلز ہوتے ہیں وہ چیسٹ کے مسلز کافی چیسٹ اور آرمز کے مسلز کافی سٹرونگ ہوتے ہیں کیونکہ وہ فلائے کرتے ہیں ملہا فلائے کرتے ہیں تو جو تھوڑی سی مستیک تھی وہ میں نے کر دیا تو آپ اب کیا کریں گے آپ لکھیں گے نو برڈز ہف سٹرونگ مسلز کیونکہ ان کے چیسٹ اور جو آمز کے مسلز ہوتے ہیں وہ سٹرونگ ہوتے ہیں سچے کہ ٹو ہے کہ فالس ہے کیونکہ جب وہ اپنا ایک نیسٹ بنا لیتے ہیں اس میں جب وہ اپنے انڈے دیتے ہیں جب بچے ہاتھ ہاں جی وہ پھر وہ اس نیسٹ کو چھوڑ دیتے ہیں اور وہ پھر کیا کرتے ہیں وہ ایک نیو نیسٹ بناتے ہیں جب وہ دوبارہ سے انہوں نے انڈے لے کرنے ہوتے ہیں اوکے تو وہ ہمیشہ اس نیسٹ کے اندر نہیں رہتے ہیں کبھی ان کا نیسٹ کہیں کہیں پہ ہوتا ہے کبھی ان کا نیسٹ کہیں پہ ہوتا ہے مطلب ہمیشہ وہ ایک ہی جگہ پہ نیسٹ نہیں بناتے ہیں اوکے پینگوینز کین نوٹ فلائے is it true or false false پینگوین فلائے کرتے ہیں تو پھر فالس کیوں ہے تو true ہے کہ پینگوینز وہ نہیں کرتے ہیں فلائے نہیں کرتے ہیں true اوکے اب جو نیکس ایکسرسائیز وہ ہے نیم دیز آہ اپرد ڈیٹ سوز لیوز ٹوگیدھ ڈیٹ اٹس نیسٹ is ڈیلر برد فلوفی فیدر ڈیٹ کیپ برد وارم is ڈاون فیدر برد پینگوینز فلیش ایٹنگ برد اب آپ نے بتانے ہیں اب without دیکھے ٹھیک ہے اب اسر نہیں دیکھ رہے ٹھیک ہے لن آگیا ہاں ہاں فلیش ایٹنگ برد وید 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 شیپ سٹرانگ شاپ بیک ڈیگل ڈیس اب میں نیکس پوچھتی ہوں برد وید 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 بورد فلید وید بیک وید بیک چی چیگنین چیگنین پینجنگ بان کاری میں پینسل دیکھ دک دک وید 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 دک اچھا پرچیگ برد جو کلاییم کرد ور وید وید پیدا آنڈ وید 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 پر اچھا اکی اب کیا ہے اب next آپ نے یہ question answers کرنے ہے discuss and answer اکی اب یہ کیا ہے how is a bird's body suitable for flying ہم نے پیچھے پڑھا تھا تو میں آپ کو اس کا answer بتا رہی ہوں birds have light bodies and shape like an aeroplane which help them to cut through air and which help them to fly okay how is a duck's body suitable for swimming a duck has wept feet help them to swim help them to swim how does a duck's beak help it in getting food a duck has hole in its beak mud and dirty water flows out through holes and insects and grass must remain in the mouth they don't want to go out but let's see Allah has made a system that automatically the holes will go out but they will remain in the mouth but they will remain in the mouth how does a bird keep the eggs warm now how does a bird now how does the eggs warm do the eggs warm female and male birds sit on the eggs to keep them warm now you will see that when you go to nano's factory you will see that hen and chicken you will see that there are birds they are different in the mouth they are being in the mouth so then the children hatch the birds catch so I hope you understand all these exercises and you will stop now کی بھی ایکسرسائز کو نوڈاون کر سکتی ہیں میں انشاءاللہ اب جو انشاءاللہ اب جو نیکس میں ایکسرسائز آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی وہ کروں گی what are things made up of جس کا چپٹر میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں اور اب آپ کو میں اپنا جو گھر میں پیٹ اس کو دکھاتی ہوں ایک برڈ ہے ایک پیرت ہے یہ دیکھیں اس کو سکون نہیں آئے گا موسیقی موسیقی